جنتہ مہگے جواب جس کے بعد اب بجلی کے بل میں ہونے جا رہی بڑھوٹری جنتہ کو جور کا جھٹکا دھیرے سے دینے جا رہی نئی درے بے سک 26 دسمبر سلا گھر ہوں گے لیکن بددت نیامک آئیوگ نے بجلی دروں میں 1.98 فیستی کی بڑھوٹری گرووار کو ہی کی ہے جس سے جنتہ کو جوردار کرنٹ ابھی سے لگ گیا ہے سوال اس بات کا ہے کہ کرونا کال میں جہاں جنتہ کی پہلے ہی بے حساب خرچوں کو لے کر کبر ٹوٹی جا رہی ہے اس پر آئے دن بڑھتی مہگائی وہ بھی ان جروری چیزوں پر جس کے بینا گجر بسر نہیں ہونا ہے آخر مہگائی کے اس مایہ جال میں فسکر جنتہ کب تک بے حال رہے گی کیا اسے سرکار کی اور سے کوئی راحت ملے گی یا نہیں آج اس پر ہم بستار سے بات کریں گے ساتھ ہی آپ کو لے کر چلیں گے 36 گرہ جہاں سرکاری ویہاگوں میں ہونے والی سب ہی طرح کے سامان کی خریدی اب اس تھانی یعنی پردیس کے ہی سپلائروں کے مادیم سے کی جائے گی گروہوار کو ہوئی بھوپیس کیبنیٹ کی بیٹھک سے میں یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے ستہ پکش کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پردیس کے ہزاروں چھوٹے بڑے بیعپاری لابھانویت ہوگے لہٰہ سرکار نے بھنڈار قرے نیام دو ہزار بیس میں ست سودھن کے پرستاؤں کو منجوری دی ہے لیکن بیپکش اس سے سامت نہیں ہے بیجی پی کا کہنا ہے کہ سرکار پار درستہ کو خط کرنے جا رہی ہے بھشتہ چار کے راستے کھوجے جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ اسی کا حصہ ہے خیر دم بیپکش کے آرپوں میں ہے یا ستہ پکش کا قطن سہی ہے پہلے ہم یہی جاننے کے کوشش کریں گے جنتما کے جواب میں آج کے مدد 36 گڑھ میں اب 36 گڑھیں تو 36 سرکار نے جیم پورٹل سے ہونے والی سب ہی طرح کی سرکاری خریدی کی انیوارتہ سمات کر دی ہے اب کھولی نگرہ پرکیہ کے جریعے خریدی ہوگی سرکار کی دلیل ہے کہ ستھانی اتپاد کو اور سپلائروں کو بہتر اوسط دیے جانے کے مدد نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس سے پہلے تتکالی نمو سرکار نے جیم پورٹل کے جریعے خریدی کی پرکیہ کو بڑھاوا دیا تھا تب یہ کہا گیا تھا کہ نیویدہ میں بھرستہ چار خط ہوگا اور آن لائن سسٹم ہونے سے پاردے سب بنی رہے گی لیکن اب جو بدلہ ہوا ہے وہ کس طرح کا ہے اس کا فائدہ ہوگا یا پھر نقصات اس پر چرچہ سرو کریں اس کے پرے دیکھنے 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 37 گڑھ میں بھوپیش سرکار کا بڑا فیصلہ سرکاری بیواغوں میں باہری پر روک اب پردیش کے سپلائروں سے ہی ہوگی خریدی جی ہاں 36 گڑھ میں سب ہی پرہشاہ سکیے بیبھاگوں دوارا عوراج جی کے پتائکوں سے ہی ساماغری کی خریدی کی جائے گی اس کے لیے 36 گڑھ بھنڈار کرین یا میں سنشودھن کیا جائے گا بھوپیش کیابینٹ کی پشلی بیٹک میں اس بڑے پرستاب کو منظوری ملی ہے CSIDC سے ریٹ کانٹریکٹ نہ ہونے والی ساماغری کی وکرے کے لیے اب صرف کھولی نیویتہ آمنتر کرنا انبارے ہوگا جیم پوٹل سے کوئی بھی ساماغری شوارس کی ویبھاگوں دوارا نہیں لی جائے گی دراصل راج میں ستہ پرورتن کی بات سے یہ چرشہ ہونے لگی تھی کہ بھوپیش سرکار جیم پوٹل سے ایک خریدی کے انبارتا ختم کرے گی اس کے پیشے کی وجہ سیاسی سمیہ کرنڈ بھی بتائی گئے حالانکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ راجے کی اتپادکوں اور سپلائروں کو اب راجے میں ہی سامان سپلائی کرنے کے بہتر افسر دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ستہ پکس کے مطابق جیم پوٹل کے انبارتا ختم کرنے سے راجے میں مینوفیکچرین کو بڑھاوا ملے گا کہ 36 گڑھ کے اتپادکوں کو اور 36 گڑھ کے سپلائروں کو اب 36 گڑھ میں سامان سپلائی کرنے کہ بہتر اوسر پرابت ہوں گے جیم پوٹل سے جو خریدی کی انیوارتا کی اس کو سماپت کیا جا رہا ہے دوسری طرح بپکش سرکار کے اس فیصلے پر سوال اٹھا رہا ہے پور مکھے منتری ربان سنگھ کا کہنا ہے کہ سرکار بھشتہ شار کے راستے ڈھونڈ رہی ہے خریدی میں ان کے ہاتھ پر ایسی پھول رہا ہے کسی میں کسی بہانے سے کسی میں اور وہ اس کا ہی نمونہ ہے جیم پوٹل بھوپیش سرکار نے جو بدلاف کیے ہیں اسے بپکش صحیح نہیں مان رہا لیکن ستہ پکش کا دعویٰ ہے کہ جیم پوٹل کے انیوارتا ختم کرنے سے راج میں مینوفیکشنگ کو نہ صرف بڑھاوا ملے گا بلکہ اتبادتوں کو روز سہت کرنے کی دشا میں یہ بڑا قدم ثابت ہوگا پکش بپکش میں کس کی بات صحیح ہے یہ تو آنے والے سمیہ میں پتا چلے گا لیکن فیلحال اس بدلاف کو لے کر سیاست ضرور شروع ہو گئی ہے بیرو ریپورٹ سوراج ایکسپریس تو چھتیز جوگر چھتیز گھریا اس بات پر بات کرنے تو ہمارے ساتھ رائے کو سے جنگے ہیں کانگریز پر اتھاکر جی ہے بیجی دھرمی جی اس سے جو جن پوٹر بند کیا ہے اور سیدھے خریدی کی نیویہ کے مادھیم سے خریدی کی جائے گی اس سے کیا گارنٹی ہے کہ صرف چھتیز گھر کے ہی لوگ اس میں سامن ہو پائیں گے کیا ان کا جنگر پوارڈ پتر دیکھیں گے روگوں سائیب دیکھیں گے کیا دیکھیں گے آپ دیکھیں پاتھی جی سرکار نے جب جن پوٹر سے خریدی کی سرواد کی تھی جی دیکھیں گے جو راج کے ستھانی سپلائر ہیں گرماتا ہیں چھوٹے رکھاری ہیں جی وہ بھی جن پوٹر نے اپنے سمانوں کی دینے کے لیے جب وہ ریشتر کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں جو راج کے باہر کے بڑے کمپنیاں پوٹر ان کے پاس سنا چاہیے جو اس ستھانی ویپاری ہے ان کے پاس گماثتہ لائسنز ہوتا ہے یہاں چھتری جستی ہوتا ہے وہ پراک مکتہ میں ہوگی اور کچھ سمان ایسے ہیں جس پھولی نویدہ بھی ہوگی اور سم باہر بھلگ بھی سامل ہوں جی نہیں جی سا آپ کا بنوا دے کہیے تو دیکھئے میں نے پڑھے کہا کہ یہ راج جی کے ویپاریوں کے ہیپ میں پیسلہ ہے اور سرکار اس سارے چیزوں کو بارکیز دیکھئی گیا ہمارا تو پر پیاس ہے یہاں کہ چھتی جا کہ اس خانی لوگوں پروزگار ملے ویپار ملے جو پندرہ سال تک نہیں مل پایا تھا جی سرکار جی آپ نے سنی لیا ہے اگر یہ ہو جنا صحیح ہے بار روپیز شی کے پاس بھی جائیں گے چھتیز گڑھ سب سے بڑھی یہ نعرہ دے کر چھتیز گڑھ بنا چھتیز گڑھ میں چھتیز گڑھ بھی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی لاغو کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک دیس ایک کا موڈی جی کا جو نعرہ ہے اس میں کہیں کہیں ٹھے لگے گی لیکن آپ کا کہنا ہے آپ کا کیا مط ہے جی پورٹل بند ہوا اس سے کیا نقصان ہے اور جو ابھی نئی بیوستہ لاغو کی جارہ ہے اس سے چھتیز گڑھ کے لوگ کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھئے جیسا آپ نے بھی پرشن کیا کہ کوئی بھی بھی بھارت دیش کا یہاں پر آ کر اور اپنا جی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے شڑی اندر پوروک کیا گیا کام ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوگی ستھانی لوگوں کو سب کچھ ملے گا پہلی بات دوسری بات جو کمیشن کھوری تھی کہ یہاں پر نیویدہ نہ آئے گی کھلی نیویدہ ہوگی اس سے جو کمیشن کھوری پھر سے یہ چالو کرنا چاہتے ہیں اور لگاتا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں موڈی سرکار اس میں پاردرشتہ لانے کے لئے راجیوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے جہاں جہاں کانگریس کے راجی سرکارے ہیں وہاں وہاں جی پورٹل سے انہوں نے آپ نے آپ کو الگ کر ساتھ سو سامانگری باہر کے لوگ ہی سپلائی کرتے ہیں اور جی پورٹل سے اگر کوئی چیز سرکار کو خریدنی ہے سرکار اس میں ڈالتی ہے تو پورے دیش کے لوگ نیویدہ بڑھتے ہیں اور سرکار کو کم ریٹ میں واجیب ریٹ میں اچھی کوالیٹی کی چیز چھتیز گڑ کے لوگ کو ملتی ہے میں پوچھ نا چاہتا ہوں کیا جو سرکار سپنا سمان یا چھتیز گڑ کے لوگ کو دیتی ہے کیا وہ کم ریٹ میں خرید اور اچھی کوالیٹی خرید یہ سرکار کو منجور نہیں ہے کیا اگر سنگی ویوستہ کے تہہ جیم پورٹل لاغو ہو رہا ہے اور پردیش کے لوگوں کو اچھا سمان اور دور ملے گا بہت بار کیا ہوتا ہے کہ جو کونٹیٹی ہوتی ہے جتنا سمان چاہیے اتنا چھتیز گڑ کے لوگوں کے زکل نہیں ہوتا باہر سے ہی مانگانا پڑتا ہے اور اس میں ڈیلے ہوتا ہے کہیں آپ گمہستہ لینے نہیں دیں گے اگر سب کچھ ہو رہا تو آپ اس پرکار چھتروا کیوں پیدا کرتے اور وہ پیدا بھی نہیں ہو رہا وہ تو کھلا ہے کھلا بھی ساتھ سو نہیں کر سکتے تو سو میں تو کم سے کم اس بیوستہ کے لوگوں کو سیدھے فائدہ ہوگا نہیں کرے نا بھائی بھائی 700 کے لیے جیم کر دو کچھ تو کرو جی آپ 800 کے 800 کے لیے یہاں کے حساب سے نیویدہ کیوں مانگ رہے آپ کو معلوم ہے صاحب کتنے سارے سنسودن یہ سپلائر کے حساب سے ہو جاتے ہیں کھلی نیویدہ بھلائی جائے گی کھلی نیویدہ کھلی نیویدہ کا سپرشن یہ ہے کتنے لوگ دیش بھر بھر پائیں گے ایک جب بھڑتے ہیں جی پوٹل میں تو بھارت کے لوگ چیزوں کو بھڑتے ہیں ریٹ رزنی بھل ہوتا ہے قوالیٹی کا ویریفیکیشن ہوتا ہے ایک ساتھ سمان مل جاتا ہے سرکار جو چیزیں اپلبد کرانا چاہتی ہے کم ریٹ پر اچھی قوالیٹی پر جی پوٹل سے مل رہا ہے وکاس کے حساب سے چلیے دیش کے ساتھ چلیے اور ایک ہو کر چلیے کہیں نہ کہیں راجت ہوگی بڑی ہانی ہوگی اور بھرستہ چار ہوگا چلے روپی سی ابھی جو بیوستہ نئی لاغو کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کم سے لاغو ہو رہی ہے اور آپ کا آقلن کیا ہے کدار جی کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے کہ آٹھ سو سامگریوں کی سپلائی ہوگی جو سو سامگریوں کی سپلائی ہوگی کیا اس میں 36 گھر کے لوگوں کو فائدہ ملے گا اور بات بھی صحیح ہے کہ quality wise پھر کمجور رہے گا ماملہ کیا آقلن سرکار کارن بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پچھل 18 سال میں 36 گھڑیوں کو سنسادھن کے معاملے میں اس پڑے لیکن یہ بات بہت مہت پون ہے کی quality اور کم قیمت کیسے سننیشی دوگا میں اگزامپل بتاتا ہوں آپ کو جیسے اب سے کچھ سمجھ پہلے تک بھاشپا کے شاسنکال میں کارید 50 کروڑ یا 60 کروڑ کا گھوٹا دو تین سال لگاتار ہوا ہے یوکیلیپٹس کا ایک پودھا جو کی بازار میں دو روپے کے قیمت پر ایویلیبل ہے اس کی قیمت 8 روپے اور 9 روپے پر پودھے خریدی گئی ہے کدار جی بتائیں گے کہ ان کے شاسنکال میں ایسا ہوا ہے لیکن اب اس کو نکال کر کے کھلی نویدہ میں جب لے آئے تو پچھلے سال اس میں 2 روپے 86 پیسے کار ریٹ آیا میں صرف ایک اگزامپل دے رہا ہوں اور اس میں بھی لیم اور شرطیں اس طرح سے رکھی گئی تھیں کہ 36 گر کا کوئی پلئیئر اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے تو دستا ویزوں میں ملے گا کہ جن لوگوں کوئی ہیں ان کے بیچ میں جو کانگریس کے سپورٹر ہیں ان کے بیچ میں یہ کام بٹے گا تو اس لحاظ سے 36 گری جو لوگ ہیں وہ آئیں ان کے سپلائی ہوں گے لیکن یہ بہت مہت پون ہے کہ 100 سامان جیسا کہ انہوں نے بتایا اکیدار جی سو سامان ہی ایسے ہیں جن کا چھتیس گڑ میں ہوتا ہے تو باقی سامان کا کیا ہوگا کیا کمپنیوں کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ یہاں پہ آئے اپنے ادیو کھولے یہاں پہ اپنی اکاری لگائیں تو یہ بھی ایک چنوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اور سرکار بری جیرے سے فیل ہو جائے لیکن دیگنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا اور ظاہر طور پہ چونکہ یہ ایک ایسا step ہے جس میں بدلاؤ کی منٹرہ ہے تو خلحال بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ظاہر طور پہ یہ بات سچ ہے میں چاہوں گا کہ کدار جی بھی ادیو پتی ہیں دو چار ادیو وہ خود لگائیں جو جو سوا چھتیس گڑھ میں نہیں بنتے ہیں چھتیس گڑھیوں کا بھلا ہوگا ان کی بھی سمرد دی آئے گی یہ جی سوچ نہیں پڑے گی آپ الگ راج جی بنا لیے ہیں تو یہاں کی لوگ کیسے آگے بڑھیں گے آپ جب موقع دیں بلکل یہی بات سمجھ آتی ہے چھتیس گڑھیوں کے لیے ہی آپ یوز نہ لائے ہیں لیکن چھتیس گڑھیوں کے لیے یا چھتیس گڑھی کانگریس کیلئے لائے دیکھ پہلی بات تمہیں آپ سے اس پس کہتا ہوں یہ چھتیس گڑھ ستھانے وی پاری یہاں کے نرمات یہاں کے مزدور یہاں سپلا سب کیلئے اس میں کانگریس کار 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 سب سے بڑی بات مجھے اس بات کو اچھر لگا کہ کھدار گوپتہ جی کا رویہ رہا ہے جی 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 سر کسانوں کی دھان خریدی کا مسلم نے پر شروع کیا کہ پچیس ہم دھان کی خریدی کریں گے اس کے بات سر کار سر نیم سر تل لگا دی کہ آپ نہیں خرید دیں گے تو بھارتی جنت پارٹی جو 36 گھر کے تھے بات کرتے تھے چھتیز گھر کسان بھارت کی کسان سے الگ ہے جو ان کی الگ سنیم بنائے تو کہ ہی بھارتی جنت پارٹی کے ویچار دھارا میں ان کی نیتیوں میں 36 گھر کے لوگوں کا ویقاس کہیں پر بھی نہیں ہے یہ ہر کام کا بھی روط کریں گے اور سو کام جس کا پر production ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو شوزنہ پر کام کر رہے ہیں جلد پھلی رامان سینجی بھاچ بھائیوں سے کہتے تھے کہ آپ ایک سال کے لئے کام کھوری چھوڑ دیجئے نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ کام کھوری 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 چھوڑ دیجئے تیس سال آپ 36 کو لوٹیں گے ان سے ہم بھی نہیں کہ سکتے کہ 36 کی ہیت کی بات کریں گے اور سنیں نا دو بڑے ڈھاران دھنا چاہوں گا میں آپ کو جی پوٹر سے ان کے دوارہ چرن پادو کا خریدا گیا تھا جو چپر بجار میں دس روپے تھا ان کو انہوں کس کیمت بجار میں آٹھ سو روپے تھی اس کو انہوں نے چار ہزار روپے خریدا اس کا سب سے بڑا دوس پوٹر بھرکم بھشت چار اداران ہوا دوسرا 36 گھر کے موبائل بھی کرتا ہوں کے کام دھام چوپٹ ہو گئے تھے اور فائدہ کس کو ملا نہ جنت کو ملا نہ اس ملا فائدہ ملا تو بھارتی جنت پارٹی کے لوگوں کو سب کمی سنگ خوری بھشت چار کیے چھپتی کے کھجانے پانچ ہک جار کرون کا چھوٹ پہنچا تو کہیں کدار دکتا جی جو ہے ہماری سرکار میں سارے چیز پاردستی طریقے سے ہوگی اور اس تھانی لوگوں کا سارہ سارہ پہنچاز پھریج لے چیز چیز بتی پہنچ ہے کہ سارہ سارہ بھائٹی نہیں ہے چیز بھائج پہنچ 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 سارہ بھائی چل ای ملتی کہ قوالیٹی نہیں ہے قوالیٹی نہیں ہے اگر سنیں نا ایک ملٹیشن کمپنی ایک چیئر بناتی ہے جو چیئر کی قیمت اگر آٹھ چو روپہ ہے اسی چیئر کو ہمارے یہاں کے نرمات اگر پانس ہم بناتے ہیں اس سے زیادہ مجبوط قوالیٹی کا تو اس میں اتراج کیسے بات کا ہے یہ یہی بات کہ زیادہ مجبوط قوالیٹی موائل کئی کمپنیاں بناتی ہیں لیکن کہ الگ الگ موائل کمپنیاں کی قوالیٹی ہوتی ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو چھتیس گھڑ میں سو اتپادک ہیں جو اپنے سو سامان سپلائی کر سکتے ان کی قوالیٹی میں کیسے دھیان دیا جائے گا دوسری بات راجے سوہان کی بات ہی کدار جنے کہی ہے رشتی طور پر جو آقلن ہے راجے سوہان ہی ہو نہیں ہے ہی کوئی راجے سوہان ہی نہیں ہے جی کہیں راجے سانی نہیں ہوگی جو چھتی کا جی ایشٹی ہے تو ملے گا اس سے میں جو اگر نرماتا ہے نردیسک جو اس کے سپلائیر سے تو جی ایشٹی تو سرکار کو ملنے ملنے اس میں دوسری بات ایک مٹی پڑی دوسری بات جو سو نرماتا سپلائیر ہے چھتیس گھن میں وہ آم جنتوں کو سمان سپلائی کرتے ہیں نا ان کی قوالیٹی ہے سے جنتا کھریٹی ہے اس چیزوں کو جی تو کہیں نہ کہ جنتا اس کا لاب لے رہی ہے تو سرکار کل بھاگ اس کا لاب مل جائے گا تیتراج کس بات کہیں سانی جی کچھ بیس میں ٹپڑی کرنا چاہ رہی ہے جب دھمینجا جی کہہ رہے تھے جی سانی جی میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گے کہ آپ نے کہا کہ چھتیس گھر میں لوکل سامان یوز کریں گے لیکن میں یہ پوچھنا ہے کہ آپ وہ پورے انڈیا میں جو چھتیس گھر کے جو لوگ جس سامان جن میں ہوا اپنے وہ کیپلیٹی ہے وہ سامان کو پورے انڈیا میں کیوں نہیں آپ سپلائی کرواتے ہیں جیم میں ڈال کے ان کو فائدہ زیادہ ملے گا جس چیز میں ان کی ہونر ہے وہ چیزوں کو پورے انڈیا میں سپلائی کروائی ہے جیم کے تھو تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا جی نیشی تاپا بہت بہت بڑی سوال ہے اور سرکار کا جو ادیس بھی وہی ہے ہم اگر ان کے سامانوں کو راج سرکار خود اس کو اپیوگ کرے گی سبھاوید بات ہے اسے قوالیٹی جو ہے لوگوں کو بھی جائے گی اسی ڈسپلی ہوں گے سبھاوید بات ہے اس میں دوسرے راج کے لوگ بھی اس سامان کو خریدیں گے میں نے ادھاران دیا نا اگر ایک ملٹی سے کمپنی پانچ سو روپ میں چیئر بناتی ہے اور ہمارے چھتی میں وہی چیئر تین سو بنتا ہے اور سرکار اس کو خریدتی ہے جس کے ذریعے سامان کے خریدے بھی اس کے علاوہ سی ای ڈی سی کا ہی یہ پورٹل ہے اور جو اگری کلچر پروڈکٹس ہے وہ بیج نگم کے ذریعے خریدی کی جاتی ہے خدار جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ دیکھئے میں تھوڑا جانکاری درست کرنا چاہتا ہوں درشکوں کی صاحب جو جیم پورٹل ہے وہ بھارت دیش کا ہے اور وہ چھتیز گڑھ میں ریجسٹریشن کے لیے کھلا رہے گا یہاں اگر کوئی سپلائر پورے دیش میں سمان سپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ بیوستہ کھلی ہے خدار جی اسے بند نہیں کر رہا ہے میرے چھتیز گڑھ کا دیپاری ادیوک پتی سب پورے دیش میں سمان جیم کے درست سپلائی کرے کہیں دیکھت نہیں ہے پر چھتیز گڑھ سرکار یہی پر جن کے ساتھ ساٹھ گاٹ ہے انہی سے سمان لینا چاہتی ہے جو وہ چاہتی ہے وہی کرنا چاہتی ہے وہ کیوں کرنا چاہتی ہے وہ آپ جان رہے ہیں پر موڈی سرکار پار درشتہ کے ساتھ پورے دیش کے ویپاریوں کو آگے بڑھانا چاہتی ہے میں کہتا ہوں بہت ساری سمیدائیں ہیں وہ سمیدائیں آپ ادیوک پتیوں کو دیجئے نا چھتیز گڑھ میں جس سے وہ کامپیٹ کر پائیں آپ تو پردیش کو دس سال پندرہ سال پیچھے لے جانا چاہتے جو یوجنہ ہے پہلی چل دی تھی آپ اس میں وہاں کھڑا کر رہے اور اگر روپیز جی نے کوئی ادھارن دیا بھرسٹہ چار کے پہلے کا وہ اگر اس یوجنہ سے صدر رہا ہے تو تکلیف ہے کہ ہاں ہم لوگ بیٹھیں چھنٹن کرنے کے لیے آپ کے ڈیبیٹ میں آج کسی بھی پرکار سے جو اچھی بیوستہ ہے وہ درشتہ کو تک پہنچے اور یہ آواز اٹھے کہ یہ اس کی آوشکتہ کیوں ہے آپ سی بی آئی کو چھتیز گڑ میں بہن کر دیتے ہیں پرانتو جب چاول خریدنے جاتے ہیں تو کیندر سرکار کو گوہار لگاتے ہیں تو بھئی آخر آپ اس پرکار کا بھٹوارہ کیوں کر رہے دیش میں کیوں اپنے پردیش کے لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں کیوں اس کو کمپیٹیشن میں کھڑا نہیں کر رہے ہیں جو اسی سویدار ہوں simply سپلائی کر سکے شکتیز گڑ کے بھٹوارے کو یہاں کے سپلائی آپ اس کو للاک ملے گا باançپا کو بچھمال رہے کے لزے پ کسی ہیں وہ لول کام میں بھٹوارے پیشن میں آپ کیوں کی سمیدائیں غیرز کیا ہے آپ کیوں کیوں کی سمیدائیں دے سکتے ہیں ایک کے س énorm .... آب تک جب یہ سمجھے اللہ Davidson کدار جی ایسا نہیں ہے جیب میں بھی جس طرح سے روپیز جی نے جانکاری دی ہے پلانٹ خریدے کی جانکاری دی ہے دھرنجے جی نے چانپا دکا کی جانکاری دی ہے موائل کی جانکاری دی ہے اس میں کتی ستتہ ہے یونکہ لپیٹس کا پیڑ دو روپے باجار مپلد ہے انہوں نے بتایا آٹھ روپے میں خرید آ گیا تھا میں کہہ رہا ہوں اگر اس پرکار کی کوئی جانکاری روپیز جی کو ہے تو تطہل اس کی سکایت کر کے جانکاری دی ہے اور اگر ایسی سکایت پہلے آئی ہے تو اگر اس کا سمادان جیم پورٹل سے ہوتا ہے بغلہ 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 کچھ ہی آگیا نہیں نہیں یہ تو روپے سے ایک بڑھ جیم پورٹل سے نہیں ہوا ہے جو یونکہ لپیٹس کی کریدی ہے روپے سے ایک بڑھ کدار جی کی بات آجا ہے جی کدار جی جی کدار جی جی کدار جی کہنا یہ ہے کوئی بیوستہ چوست و جرست ہو رہی ہے تو اس میں سب کو سمرتن کرنا چاہیے دیش آگے بڑھ رہا ہے اور پردیش کے ادیوکپتی ویپاریوں کو آگے بڑھانے کی چنتہ اگر سرکار کی ہے تو انٹرس سبسیڈی دے الیکٹریسٹی میں سبسیڈی دے جی ایسٹی میں سبسیڈی دے اور ان کو آگے بڑھا ہے پھر کسی چیز کے لئے کہاں گھتا ہے کیوں کہتے ہو ایک طرح آپ بہار لگاتے ہو دوسری طرح برائی کرتے ہو تو یہ دونوں باتیں نہیں چلنے والی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے دیش پردیش آگے بڑھنا چاہیے اور اس حساب سے چھتیز گھڑ آگے بڑھے گا بھارتی جنتہ پارٹیوز میں چھتیز میں سمردن کرے گی پر اگر چھتیز گھڑ کے ویپاریوں پتیوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا چھتیز گھڑ میں دوسری سمجھ میں آتی ہے چھتیز گھڑ میں خیدنے کے بات کرتے ہیں چھتیز گھڑ کے لگو سے اگر چھتیز گھڑ کے چھتیز گھڑ کے لوگوں سے خید مانگنے جائیں گے اسطحانی اگر چناؤں ہوتا ہے ویدان سبھا کی چناؤں ہوتی ہے کہ باہر کے لوگوں چناؤں مانگنے جائیں گے ہماری سرکار یہ پراپکتہ 36 لگے پرٹیک بیکتی کا بکاس ہے یہاں روزدار کو سیجن کرنا ہے یہاں پہ لوگوں کو آتیم زمجھتے ہیں بھاجپا کمیسن تھا کمیسن کھوڑی کرنا بھرشنہ چار کرنا ایک ہی آروپ ہے ایک ہی آروپ ہے اس بات کا کہ اس طرح سے آپ اپنے لوگوں کو جو کانگریس سے آپ سے جڑے ہیں ان کو اپنیت کرنے کا ایک راستہ کھول رہے ہیں اس کا آپ خاندن کر دیجئے کہ دار جی میں نے کل ملا کے اس پورے بحث میں یہی بات آئی ہے سامنے دیکھئے دیکھئے جو بھاتی جنتہ پارٹی کے ساسنکال میں ہوتا تھا جو بھاجپا کے کار کرتا ہے بھاجپا کے نیتا ہے ان کو ہی کام ملتا تھا اس پاس آپ کے چناؤں کے مادیم سے کر دوں ماننے مکماندی بھپیز بھگیل کی سرکار 36 گھر کا ہر اس ویکتی کو کام دے گی ہم دلگت رہنٹک بات نہیں کرتا ہے ہمارا ہے اگر دلپاری ہے چاہاں بھاجپا سے جڑا ہو یا کانگریس سے جڑا ہو وہ جو نیم قائدے میں آئے گا اس کو کام ملے گا لیکن یہ سارے چیزیں جرور رحمان سنگ کے سرکار میں ہوتی تھی جو رسس کا ویکتی ہوگا یا جو بھاجپا کا ویکتی ہوگا اس کو کام ملتا تھا باقی لوگ جو ہے اس تھانی سرکر کام نہیں ملتا تھا بہت سارے اس کے ادھاران 36 گھرے موجود ہیں اور یہ کہیں ان کی پیڑا بھی آئے کیونکہ اگر یہاں پہ اس تھانی سرکر کام ہوگا تو ان کے اڑانے امبانی کو کیسے لاپ ملے گا اور ان کے چند اندرک پتی کو لاپ کیسے ملے گا آپ لیت کے اندر میں پہنچ گیا سیدھے سیدھے کدار جی روپیز جی کوش کرنا چاریس روپیز سنگچھے پہ بہت جو کدار جی نے کہا کہ جانچ کروا لیجے آپ جانچ ان کو دیجئے اور پوری اس کی سکایت کری جانچ ہو جائے گی میں دیکھیں ان کے کاریکال کا ہے پبلک ٹومنگ میں آیا ہے ویدھان سبا میں اٹھایا ہے اور میں تو یہ مان کے چل رہا ہوں کہ کدار جی اگر لا ویدھان سبا چناؤ لڑنے والے ہیں ہماری سکر ملائے ہوں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جی جی آپ کی بات ختم ہو بھی روپیز سی جی کدار جی کو میں نے کہا کہ اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو بڑی حیرانی ہے مجھ کو چلی کدار جی سنگچھے پہ سمیں بہت کام ہے جانے کے بھی ان جانے میں بہت سنگچھے پہ میں کہتا ہوں یہ اڈانی امبانی کی بات کرتے ہیں اڈانی کو کول بلاک کی منجوری انہوں نے دیئے امبکاپور میں جا کے دیکھ لیں جہاں پہ جاتے ہیں رمان سین اگری منگا کے گئے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں اندرہ گاندی کے ساتھ بیٹھتے تھے اس کا مطلب کیا پیسے ہی کھانے کی بات ہوتی تھی تو یہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ووٹ مانگنے جاؤ گے اس لیے ان کو سپلائی کرنے دو تو یہ کیا ووٹ کے پیچھے سارا تشتی کرن کرو گے کبھی آپ نے دھرم کے آدھار پر تشتی کرن کیا کو رمان شنگی کو کٹار گھپتا جی کو چھتیس گھڑانوں سے مطلب نہیں ہوگا ہم کو چھتیس گھڑ کے ایک انہوں نے ڈی changہ یٹین سے مطلب ہے بھاتیش گھڑ کے پہلٹی کو چھتیس گھڑ کے کسان مwearدر ملان سے مطلب نہیں ہوگا ہم کو موسیقی ہماری سب کام نہ ہے ملیہ دنگی دی کنگریسی بھی پورا کام کیا ہے دکانے بندے ہوئی کسی کی دنگی دی کنگریسی بھی پورا کام کیا ہے دنگی دی کنگریسی بھی پورا کام کیا ہے تتکاری رمن سرکار نے پاو درستہ لانے کے لئے سال دوزار سترہ میں ساس کی خریدی میں جیم پورٹل کو انیوار کیا تھا پورٹل میں پنجیوں کی تدیوگوں سے آن لائن خریدی کی ویوستہ کی گئی تھی اس سمجھ میں چھتیزگر ساسن اور خیل سرکار کے مدعہ انبند ہوا تھا اس کے ساتھ چھتیزگر ساسن بھنڈا قرین نیم میں بھی سنسودھن کیا گیا اس پر چھتیزگر کے انتیس ہزار بکریتاؤں نے پورٹل میں پنجیوں کر آیا تھا جس کے جریعے ساسن کو بینہ بچولیوں کی اتفاد بکرے کیے جانے ہی لگا حالانکہ روپیس سرکار دوارہ بدلاؤ کیے جانے کے ساتھ ہی ساپ ہو گیا ہے کہ اب کے ان سرکار دوارہ سنچالیت خریدی کے لئے جیم پورٹل کی بیوستہ کا چھتیزگر سے خاتمہ ہو گیا یہ فیصلہ کتنا بہتر ہے یہ تو سمجھ بتائے گا چلے فیلال چھتیزگر کے بعد مدی پردیس کا روپ کر لیتے ہیں جہاں مہاگائی کا مائے جا مدی پردیس کی بیجنی کمپنیوں نے اس سال فروری میں پانچ سن